السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد عید الفطر کے متعلق اور جو رمضان میں نیکیاں ہوئے اس کے متعلق مختص تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ضرور سنیے تاکہ پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے شروع پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت اس اللہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو ہم تعالی شانہو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو فرشت عارت کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائیں تو ہم تعالی شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں واہ میرے پیارے اللہ اللہ تعالی گواہ بناتے ہیں حالانکہ اللہ گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزو اور ترابی کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے یعنی ہم جو موجود ہیں اس وقت میں ہم کو اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے اور اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرکر کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری حزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے آتا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروگے اس میں تمہاری مسلحت پر نظر کروں گا میری حزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھوگے میں تمہاری لفظشوں پر فتاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا میری حزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوہ اور فضیحت نہ کروں گا بس اب بخشے بخش آئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس فرشتے اس عجر و سواہت کو دیکھ کر جیس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیہ مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اللہم جعلنا مرم اللہ تعالی یہ ساری کے ساری فضیلتیں ہم سب کے لئے اللہ تعالی قبول فرمائے بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کی جو نمانے میں کوئی سخی آدمی تھا جو لوگوں کے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا اور وہ آدھا تجھے پسند آگئی اس پر جو ہے تو نے اس کو معاف کر دیا تھا صحیح ہے جس میں آتا ہے کہ لوگوں کے کھوٹی پنجے لیتا تھا اور کھارا سودا دے دیتا تھا اے اللہ ہمارے یہ رمضان کو تقبول کر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے کیسے گزری ہماری راتیں کیسے گزری ہیں ہماری تراویہ کیسے گزری ہیں یہ تو تجھلا جانتا ہے یہ کھوٹے پنجی ہیں اور تو قریموں کا قریب ہیں اور قریموں کا قریب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے کرم وہی کر سہتے ہمارے کھوٹے پنجی اور آپ کھوٹے آمالوں کو تو قبول کر اور اللہ جتنا ایک کریم کے پاس اتنا بڑا مجمع چلا جائے یہ بہت اہم دعا ہے ایک کریم کے پاس اتنے سارے مسلمان چلے جائے اور ایک ریال کی بھیق مانگیں اس کے لیے ایک ریال کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہم سب کو ہدایت کا دینا آسان ہے کہ اللہ تو ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اور ہمارے ان عملوں کو قبول فرما قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تم کچھ نہیں لائے بلکہ یہ روزے ہماری سفارش کر رہے ہو تو اس کے غیب سے سوٹ توشک نے پیدا فرما اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما آج ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ دیکھئے اب میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے کہہ دیا میرا بندہ مسلمان ہو گیا اپنے آپ کو مجھے صحب دیا فرما بردار ہو گیا آپ سب پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا فرما بردار ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ